موسیقی 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 کہاں چلی گئی کہاں چلے گئے وہ گھر جو دین والے ہوتے تھے جن گھروں میں دین ہی دین ہوتا تھا آنے والا بھی آنے والی عورت بھی گھر میں جب داخل ہوتی دیوسریک بدا چلتا تھا اس گھر میں دین ہے وہ گھر کہاں چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ بارک تو کچھے تھے گھروں میں چیزیں نہیں تھی لیکن اللہ کی قسم آمال سے برے ہوئے تھے کبھی تلاوت کبھی ذکر کر کبھی تسبیحات کبھی سجدیں دیں کبھی دعائیں کبھی رونا یہ میرے نبی کے گھر میں نظر آ رہا ہوتا تھا یہ مدینہ کی گلیوں میں نظر آ رہا ہوتا تھا یہ مدینہ کے گھروں میں نظر آ رہے ہوتے تھے آمال آج ہم سے ہم سے آمال والی زندگی نکل گئی کیسے کتنا کتنا ہوں گافل ہوئے اور کتنا بدل گئے اور کتنا اندھیروں میں چلے گئے اور کتنا غملت میں چلے گئے کوئی ایک گھر تو ایسا ہوتا کہ اللہ جس پہ رشک کر رہا ہوتا پرشتے جس پہ رشک کر رہے ہوتے کوئی ایک گھر تو ایسا ہوتا تھا جس سے اللہ خوش ہو رہا ہوتا کوئی ایک گھر تو ایسا ہوتا تھا جس پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فسر کر رہا ہوتا کہ یہ دیکھو میری بنی کا گھر ہے اس نے عظم کیا ہوا ہے مجھے اللہ چاہیے مجھے اللہ کا رسول چاہیے تو یہ دنیا یہ زندگی یہ دھوکھا ہے جیسے شام کا ڈلتا ہوا سورج میں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تیری زندگی کا سورج بھی ایک دن ڈوب جائے گا موت سے کیسے آنکھیں چار کرے گی موت کا کیسے سامنا کرے گی اپنے اللہ کا کیسے سامنا کرے گی اپنے نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کرے گی قبر کی پہلی رات کا کیسے سامنا کرے گی یہاں تو اندھیرہ ہو در لگے لائٹ آن کر لیتی تھی یہاں تو اکیلے میں گھوراٹ ہوتی تھی کسی سے بات کر لیتی تھی لیکن قبر کے اندھیرے ان میں کیا کرے گی قبر کی تنہائیوں میں کیا ساتھی بنے گا وہاں تو ایمان پر عامال اللہ اور اس کا رسول اللہ کی محبت نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی تات اتباع سنت پر چلنا یہ قبر کی روشنیاں ہیں تحجی کی نماز یہ قبر کی روشنیاں ہیں اس کا ذکر کرنا اس کا نوافل پڑنا اس کا تلاوت کرنا یہ قبر کی روشنیاں ہیں تو آنے والا ہے یہ وقت ایک نہ ایک نے اس کا سامنا کرنا ہے کون موت سے بھاگ سکتا ہے تو اس سے پہلے کہلے اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے نہ دیکھیں دوسروں کو کون کیا کر رہا ہے بس میرا عظم وہ مجھے اللہ کو منانا ہے مجھے اللہ کو رازی کرنا ہے مجھے اپنے پیارے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے مجھے اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے اور اس میں مجھے سب سے آگے بڑھنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے فاطمہ کو بولایا کہا بیٹا کان قریب کرو کان قریب کریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میرے جانے کا وقت آ چکا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی رونے لگ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کان قریب کرو کان قریب کیا تو فرمایا بیٹی سب سے پہلے تو مجھے ملے گی سب سے پہلے تو مجھے ملے گی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے تو چھے ماہ کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جانے کا وقت آیا تو ایسے راضی کیا ہوا تھا اللہ کو کہ آج خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں بیش ہو رہی ہیں حالانکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں ایک کی عمر پانچ سال ایک کی عمر چھے سال لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے سادمہ کو کہا اوصل کا پانی رکھو اوصل کیا تو اس کے بعد بعد کپڑے پہنے اور اس کے بعد بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت وسیحت کرنے لگی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے وقت نہیں جنازے کا انتظام کرنا رات کے وقت جنازے کا انتظام کرنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ رات کے وقت جنازہ پڑھیں گے لوگ کم شریف ہوں گے دن کے وقت ہوگا لوگ زیادہ شریف ہوں گے تو فرمایا نہیں میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دن کے وقت کوئی کسی کی نظر نہیں کہ چہرے پر پڑھے رات کے وقت جنازہ ہوگا تو ایسا اللہ کو راضی کیا کہ آج جانے کی تیاری ہو رہی ہے خود حصل فرمایا خود کپڑے پہنے اور خادمہ سے کہا چار پہ سہن میں رکھ دو آج جانے کی تیاری ہو رہی ہے آج اللہ سے ملاقات ہے آج اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے آج نمید باک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی آج آج اپنی بہنوں سے رکیہ زینہ مکو کلزون تینوں پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان کا انتقال ہوا آج اپنی بہنوں سے ملاقات ہوگی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آج اپنی والدہ سے ملاقات ہوگی جانے کی تیاری ہو رہی ہے آج اللہ سے ملاقات ہے آج اللہ کے نبی سے ملاقات ہے آج ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہے اور چار پھائی پہ لیٹی اور کہنے لگی میں تو آپ مرتی ہوں اور یہ بولا اور در اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی تو ایسے تیاری ہو ایسے تیاری کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے ایسے تیاری کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے